بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد کرپون سب دوست خیریت سوں گے میری پیارے دوستو آج آپ دوستو کی خدمت میں حاضر ہے بندہ ناچیز نادر سے نادر بروچ کورڈ فارم بیرہ آغازی کھنسے تو بیسیکل اس وقت آپ دوستو کو الحمدلہ ایک خوبصورت سیٹ دکھانے جا رہا ہوں یہ ٹوٹل کتنے پیس ہیں اور ایچ امر کیا ہے ویٹ وزن کیا ہے داتوں میں کیسے ہیں پوری ڈیٹیل میں آپ تک شیئر کروں گا ویڈیو آغاز کرنے سے پہلے میری آپ دوستو چھوٹے سے گزارے سے کہ اگر آپ دوستو نے میری یوٹیوب چینل نادر بروچ کورڈ فارم کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور آپ میرے چینل کو سسکرائب اور لائک کریں میرے لائکن پر پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئے ویڈیو بہ آسانی بہ آسانی صورت آپ دوستو سے میری ویڈیو کے رسائی ہوتی رہے پریگنٹ بکریاں الحمدللہ اور ایک سے بڑھ کر ایک لاج ہوا وی اے پی میرے دوستو پاکستان کی مضبوط ترین گوٹس اس وقت آپ کو تازہ ترین مناظر دکھایا جا رہا ہے نادر بروچ کورڈ فارم کی طرف سے الحمدللہ یہ وہ گوٹس پاکستان کی سردی گرمی بھوگ پیاس پرداش کرنے والی بکریاں الحمدللہ میرے پیارے دوستو یہ پاکستان کی ایک ایسی بکریاں ہیں الحمدللہ اسے آپ چرائی پہ براغ ستے ہیں اسے آپ فارم پہ براغ ستے ہیں پہاڑ میں براغ ستے ہیں جنگلات میں میدان علاقے میں جہاں پہ رکھو گے وہاں پہ پلیں گی اور جیسا چارہ آپ ڈالو گئی یہ وہ کھائیں گی میں ہر ویڈیو میں آپ دوستو سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ ابلگ بکری پرینٹ والی یہ پاکستان کی مضبوط ترین گوٹس جانے جاتی ہے وچہ آپ کو یہی ہے کہ بتا رہا دوں میں آپ کو یہ مضبوط ترین گوٹس کیسے جانے جاتی ہے یعنی میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں یہ سردی گرمی بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں جہاں پہ آپ رکھو گے الحمدللہ پاکستان کے کسی کونے بھی آپ رکھنا چاہیں وہاں پہ پلے کی جہاں آپ رکھو گے تو میرے دوستو سال میں دو سوئے دیتی ہے اور دودھ کی لیاز سے یہ ماشاءاللہ زبرداشت ہے اور سال میں دو سوئے دیتی ہے ہر سوئے میں الحمدللہ دو سے تین بچے دینے والی گوڑ سے پہلے دوسرے سوئے میں اسی طرح بچے دیتی ہے جب اس کی عمر زیادہ ہو جائے یعنی آٹھ دانسوں پر چلے جائے تو اس ٹیم یہ زیادہ بچے دینا شروع کر دیتی ہے پھر وجہ یہ ہے کہ اس ٹیم جب ان کی عمر زیادہ ہو جائے تو یہ تین تین چار چار پانچ بچے بھی ایک بگری دیتی ہے ایک سوئے میں آپ سالانہ آمدنی ایورج لگائیں یہ آپ کو کتنے منافع دے ساتی رحمدلہ گوڑ فارمنگ جو ہے یہ ایک تسلی والا بجنس ہے اس میں انسان کو ہمت ہونی چاہیے آسلہ ہونا چاہیے میرے دوستو یہ ریز کرنا سواب ہے یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ریز کو رکھنا بھی سواب ہے اور پالنا بھی سواب ہے حتیٰ کہ دیکھنا بھی سواب ہے اس بیڑ بگری کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے میرے دوستو یہ سنت والا گام میں ایک نفع بخش بجنے سے منافع بخش کرو با رہے اس کام کو آپ دوست ترجید زمیدار کا یہ تو ایک ایسے سمجھے جیسے کہ زیور ہے گوڑس رکھنا زمیدار کو تو گوڑس اور شیپس ججتی ہے میرے پیارے دوستو یہ زمیدارہ گوڑ فارمنگلہ اس فارمنگلہ پہ ہر آنے والے معزز کنسٹومر معزز دوست مائمان کو یہاں پہ عزت دی جاتی ہے رنسپونس دیا جاتا ہے ہر طرح کی سہولت میں اثر ہوتی ہے میرے فارمنگلہ سہولت اس طرح میں اثر ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ بریٹر دیکھیں ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں آپ کو سہولتیں بتانے جا رہا ہوں ایک تو میرا ریٹ پورے پاکستان سے کام ہے دوسری اہم بات یہ کہ سیدھا گریار اس کو دوسری اہم بات یہ کہ پاکستان کی کونسی نسل کی بکری ہے جو میرے پاس میرے فارم پہ دستیاب نہ ہو الحمدللہ ہر نسل سے راستہ ہے میرا گوٹ فارم اہم بات یہ کہ سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں ہر شہر کی ہر طرح کی آپ کو لوٹر گاڑی وغیرہ ملے گی میرے پیارے دوستو یہ ٹوٹل چھپیس پیس ہے اس میں ایک عدد بریڈر ہے برون بیتل میں اور الحمدللہ پچیس جو ہے وہ بکری ہیں پہلا سوہ اور دوسرا سوہ سب کی سب اسی بریڈر سے کراس ہوئی ہے میں سیٹ اسی وجہ سے آپ کو بنا کے دے رہا ہوں یہ تو پرائیگرٹ ہے اس بار تو الحمدللہ آگے تو آپ کو ضرورت ہوگی بریڈر کی اس وقت یہ ساری پرائیگرٹ ہیں دو ماہ ڈیٹھ ماہ ڈھائی ماہ تین ماہ چار ماہ کی گبن اسی طرح ماشاءاللہ اور ساری کی ساری یانگ ماشاءاللہ نوجوان الحمدللہ بکری ہیں میرے دوستو ایک چھوٹا سیٹ ہے بماہ بریڈر جس دوست کو یہ پورا لار چاہیے تیس ہزار کے حساب سے ان کی پرائیس ہے تیس ہزار فی پٹھے کے حساب سے اگر جو دوست کہتے ہیں یہ تو پرائیگرٹ ہے ہمیں بکری کی ضرورت نہیں ہے تو بریڈر سے علاوہ آپ کو الحمدللہ یہ پچیس بکری ہیں چاہیے تو یہ آپ کو اٹھائیس ہزار حساب سے ملیں گے اٹھائیس ہزار فی پٹھے کے حساب سے میرے دوستو آپ کو پتا ہے کہ نادر بورچ گوڑ فارم کی طرف سے ریڈ بلکل معقول اور منا سے ملتے ہیں آفر پہ آفر ملتی ہے آپ دوستو کو نادر بورچ گوڑ فارم کی طرف سے ملتی ہے میرے پیارے دوستو آپ ڈرٹ میرے فارم کا وزٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کو آپ کی سوچ سے ریڈ کام دے رہا ہوں اور آپ کی سوچ سے جانور اچھے ہوگے میرے فارم پہ نہ جانو میں رد و بدل ہوگا نہ کسی قسم کی چیچو گوگی میرے اپنے ذاتی جانور ہوتے ہیں اپنے فارم سے دکھاتا ہوں نہ آپ کو ادھر ادھر گھمائیں گے نہ پھرائیں گے میرے دوستو اے الحمدللہ آپ کو پچا چاہیے سودانا چاہیے آپ کو بیر چاہیے داست چاہیے بھلا ایک کیوں نہیں چاہیے آپ کو آپ ڈرٹ میرے فارم کا وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی گوڑس ملے گی ہر کوویلٹی ہر سیز اور پرائگنٹ بچوں والی پارٹھ ٹیپ ہر کوویلٹی سے ہر راستہ ہے میرا فارم رحمدلہ ہر نسل سے تو میرے دوستو آپ کو منڈیوں کے وزٹ کراتے رہتا ہوں منڈیوں کے ریٹ وغیرہ آپ خود چیک کرتے رہتے ہیں رحمدلہ آپ کو منڈی کے نسبت دوسرے فارم کی نسبت نادر بروچ گوڈ فارم پہ آپ کو تین سے لے کر پانچ سزار فی جانور آپ کو سستہ ملے گا آپ آزما کے دیکھ لینا آگے وزٹ کر لینا رحمدلہ میں تو آپ سے بار بار یہ روکسٹ کر رہا ہوں کہ آپ دوست خود ہیں لائف آگے خریداری کریں آن لین سے بہتے رہے کہ آپ آئیں موقع پہ جانور دیکھیں رحمدلہ آپ اپنی حیثیت اپنی گنچائش کے مطابق خریداری کریں تو جو دوست میرے دوسری کنٹری میں رہ رہا یہ سمندر پار رہ رہے ہیں ان کے لئے تو مجبوری رحمدلہ آپ دوستوں کے لئے کار کو اویل بھالے پورے پاکستان میں رحمدلہ جو دوست یہ پورا لائٹ خریداری کرے گا انشاءاللہ پاکستان میں آپ کو کسی کونے بھی آپ کو چاہیے تو رحمدلہ آپ گھر بیٹھے بھی منگواستے ہیں آن لین چیزوں ملے گی جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں میرے افرام پہ نہ جانور مرد بدل ہوگا نہ کسی قسم میں چیچیں گوگی یہ دیکھے کہ جوڑا ماشاءاللہ دونوں بہنیں ماشاءاللہ ہوتل بیتل میں لا جواب اب بھی یہ ماشاءاللہ پہلے سوے میں یہ کراس ہوئی ہے دونوں کی دونوں یانگ نوجوان ان کی ہائٹ اور لائن تھا آپ چاہے کر سکتے ہیں ایک ایک گوٹس میں آپ دوستوں کو دکھا رہا ہوں میرے دوستوں بیڑ بگریاں پال ویسے بھی ایک مثال ہے کہ بیڑ بگریاں پال ہو جاؤ خوشحال میرے دوستوں جو میرے ذمیدار کسان بھائی الحمدللہ میرا آپ کو بار بار یہی پیغام یہی میسج ہے کہ آپ پال الحمدللہ اپنی غربت کا خاتمہ کریں آپ گوٹ فارم سٹارٹ کریں آپ بیڑ بگریاں پال میرے دوستوں نفع بگش بجنے سے منافع بش کرو بار ہے انہی گوٹس کے بچے ہوتے ہیں ہم گربانی کے اوپر الحمدللہ ہم لاکھ لاکھ کا سیل کرتے ہیں ڈیڈ ڈیڈ دو دو لاکھ کا سیل کرتے ہیں یعنی کہ دو دانت اس کی عمر ہوتی ہے چودہ پندرہ مہینے آپ اندازہ ایفراج لگائیں میرے دوستوں یہ نفع بگش بجنے سے اچھا بجنے سے دوسرے کام اسے یہ کافی بہتے رہے میں میرے دوستوں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے فارم پر آپ اپنے قریب کی منڈیاں کریں دوسرے فارم کریں جان سے جانو اور آپ کو سستے ملیں تو میں اس وقت آپ دوستوں ہی چاہتے ہوں گا انشاءاللہ زندگی بافات اللہ خدا تو جال لگرے اپنے آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا